اور چلے برخ کرتے ہیں انگلی خبر کا بات کرتے ہیں عراولی شرنخلا کی دراصل عراولی کی سیماوں کی نردھارن کو لے کر چل رہے ماملے میں سنوار کو ہوئے انسیار پلاننگ بوٹ کی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اہریانہ سرکار اس ماملے میں پہلے ریفنیو فیبھاگ سے اس کی سٹڈی کروائے گا اور اس کے بعد ہی جو سیما ہے اس کا نردھارن کیا جائے گا حالانکہ ہریانہ سرکار نے بھی اپنا ترخ اس ماملے میں بیٹھک میں رکھا تھا سوموار کوئی انسیار پلاننگ بوٹ کی بیٹھک میں عراولی کی سیماوں کی نردھارن کو لے کر ایک بار پھر چرچہ ہوئی اس ماملے میں ہریانہ سرکار نے اپنے استطیق کو صاف کر دیا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ وہ عراولی رینج کو وہیں تک مانے گی جہاں تک مئی انسیار پلاننگ بوٹ کی بیٹھکیشن میں کہا گیا ہے اسے لے کر سوموار کو بوٹ کی بیٹھک میں فیصلہ ہوا کہ پہلے سرکار ریونیو ویبھاک سے اس کی سٹڈی کروائے گی اس کے بعد اس پر آگے بات کرے گی یہ جہاں تک ہریانہ کا پروپوزل ہے عراولی کے بارے اس پہ کافی چرچہ ہوئی اور بوٹ نے ڈیسائٹ کیا کہ پہلی انسٹنس میں ہریانہ سرکار اپنے ریونیو ریکارڈز چیک کرے اور اس کی جو گراؤنٹ روٹنگ ہے وہ کرے اور اس کے بعد پھر بوٹ کے پاس یہ معاملہ دوبارہ آئے گا ہریانہ سرکار نے اس معاملے میں صاف کر دیا ہے کہ وہ صرف گرگرام میں لگنے والی عراولی ایریا کو ہی عراولی رینج کے حصے میں مانے گی لیکن سوال باقی بچے سترہ ہزار اکڑکا ہے جسے لے کر مکہ منتری کا کیا کہنا ہے آپ بھی سنیے آج انسٹر پلاننگ بورڈ کی میٹنگ تھی اس میں بہت سے بھی شہ جو کومن ایشوز ہوتے ہیں جب ہمارے ڈیفرنٹ سٹیٹس ہیں ہریانہ اینڈ، اترپریش، دلی، راجستان ان سب کے جو سب جلوں کی پلاننگ کے بارے میں سب چارکیا گیا خاص کم طور پر جو عراولی کو لے کر کے ایک کنفیوزن بناوا تھا اس کو دور کرنے کے ملوگوں کو کوشش کی ہے بہرال اب اس ماملے میں دیکھنا ہوگا کہ آنے والی اگلی بیٹھیک میں اس پورے ماملے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے ساتھی اس پر ریونیو بیبھاگ کیا ریپورٹ دیتا ہے کیمرہ پرسن شرویر کے ساتھ للت ناران کانپال ٹوٹل نیوز ڈلی